السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے رابطے شروع ہو چکے ہیں دمکیاں دینے والے اب ترلے اور منتوں پر آ چکے ہیں کس طرح اسٹیبلشمنٹ اور امپورٹڈ حکومت کے پسینے چھوٹ چکے ہیں اور فضل الرحمان جو کال تک بڑھ کے مار رہے تھے کہ اس کو تو آپ نے نائل کرنا تھا اس کو تو سیاست سے باہر نکالنا تھا یہ تو کوئی سیاستی طاقت ہی نہیں ہے اب فضل الرحمان بھی رام ہو چکا ہے مذاکرات کے لیے کچھ شرائط بھی سامنے رکھ دی ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے تو سب سے پہلے جی اس وقت سارے ڈرے ہوئے ہیں سارے ڈرے ہوئے ہیں سب کو پتہ ہے کہ عمران تو ہوگا اقتدار تو عمران خان کو ہی اب ملنا ہے اور پورا ملک ہی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لیکن ڈر کیا ہے عمران آ تو جائے گا آ گیا تو ہمارے ساتھ کیا کرے گا یہ ڈر ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ ڈر ہے حکومت کو بھی اور اس وقت جناب سحیل وڑائچ سحیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس برحان میں حکومت کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان کو اپنا طرز سیاست بدلنا ہوگا گصہ انتقام اقتدار میں آ کر سب کچھ تلپٹ یہ بدلنا ہوگا اگر ڈر ہو یعنی اگر یہ ڈر ہو اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو کہ یہ آ کر ہمیں لٹکا دے گا تو کون آپ کو حکومت دے گا اگر یہ ڈر ہو اگر یہ ڈر ہو کہ یہ اقتدار میں آ کر آپ کو لٹکا دے گا آپ سے پوچھے گا عرشت شریف کا قتل کیسے ہوا آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کس طرح لوگوں کو ننگا کیا آپ نے کس طرح لوگوں کے بال کٹ دیئے لوگوں کو رسوہ کیا آپ نے کس طرح رجیم چینج کیا آپ کس طرح ملک کا نقصان کرتے رہے جمہوریت کے ساتھ آپ نے کھلوار کیا آئین کے ساتھ آپ نے کھلوار کیا انسانی حقوقی آپ نے دھجیاں اڑائیں تو یہ ڈر ہے اس وقت میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا نون لیگ اس وقت عمران خان سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کچھ آپ گارنٹیز دیں اسٹیبلشمنٹ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پچھلے چار مہینوں سے مذاکرات ہم کرنے کے لیے تیاریں کرتے ہیں ہمیں کچھ لکھ کر دو ہمیں کچھ گارنٹیز دو اور عمران خان گارنٹیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ہے ڈر پسینے چھوٹ رہے ہیں جی کہ وہ آ گیا تو وہ آ کر ہمیں لٹکا دے گا کہیں ہمیں جو ہے نا وہ کوئی بڑی جو ہے نا وہ سزا نہ سنا دے کہیں وہ ہمیں یہ نہ کہے کہ آپ ہوتے کون ہیں آپ اپنی حد میں رہیں تو یہ اس وقت ڈر جو ہے وہ سب کو ستا رہا ہے سب کو تنگ کر رہا ہے کہ عمران خان اقتدار میں آ گیا تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا اب جناب مولانا فضل الرحمان فضل الرحمان جناب وہ بھی رام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صدیق جان صدیق جان ایک دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمعیت علمائی اسلام کے ذرائع کے مطابق ان کی جماعت عمران خان سے مذاکرات کو جن شرائط پر سپورٹ کرے گی ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عمران خان مولانا فضل الرحمان کا نام بگاڑنے پر نہ صرف معافی مانگیں گے بلکہ آئندہ ان کا نام نہ بگاڑنے کا اعلان کرتے ہوئے وعدہ دیں نمبر ون وہ معافی مانگیں کہ میں آئندہ فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل نہیں کہوں گا اور جو میں پہلے کہا چکا ہوں ڈیزل 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 اس پر میں شرمندہ ہوں میں معافی بھی مانگتا ہوں تو اس وقت مولانا کا مطالبہ جناب یہ ہے مذاکرات کے لیے بھی اب ٹیمیں جو ہیں وہ خان کے ساتھ رابطہ کرنے میں لگ گئی ہیں آج بھی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ خاجہ آصف ایک سینئر سیاستدان ہے اور آیاز صادق آیاز صادق گالبن پہلے پی ٹی آئی میں بھی رہ چکی ہیں اور انہوں نے سیاست کا آغاز پی ٹی آئی سے کیا تھا پھر جلدی انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تھا یہ جب شروع کے دن تھے پی ٹی آئی کے اور انہوں نے اب جو ہے وہ عصد عمر کے ساتھ رابطے کی ہیں اور باقاعدہ اب ملاقاتیں ہونے جاری ہیں حکومت کی اور پی ٹی آئی کی اچھا چا یہ ساری صورتحال کے دوران ایک خبر آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بیک کر رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے نا اور نون لیگ نے جو ٹکٹس بھی جاری نہیں کیے اسٹیبلشمنٹ کی یقین دہانی ہے نون لیگ کو کہ ہم الیکشن چودہ مئی کو تو کامل کامل نہیں ہونے دیں گے یہ ڈان نیوز کی جانب سے ڈان اخبار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے اچھا یہ خبر بڑی خبر ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا تھا الیکشن نہ ہونے کی اسٹیبلشمنٹ کی یقین دہانی پر نون لیگ نے ٹکٹوں کا اعلان نہ کیا یہ ڈان نیوز کی خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ ابھی سکون سے رہیں الیکشن نہیں ہونے دیں گے ہم زامن ہیں اور اس لیے نون لیگ جو ہے نا بڑے تحمل کے ساتھ بڑی اکڑ میں کہ ہمیں تو ہمارے ابو جی نے جو ہے وہ یقین دہانی کرائی ہوئی ہے لہٰذا ہم تو جیے ہمیں کوئی رولہ ہی نہیں ہے ہمیں تو ٹکٹیں کی تقسیم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ڈان اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ طاقت اور حلقوں نے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پنجاب میں الیکشن نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے نون لیگ نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ نہیں دیے اخبار کے مطابق نون لیگ کے امیدواروں کی جانب سے پارٹی ٹکٹ نہ جمع کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پارٹی کے پاس دو راستے ہوں گے یا تو اس عمل کا بائیکٹ کرے یا امیدواروں کو اپنی حمایت کے ساتھ آزادانہ طور پر الیکشن لڑنے کے لیے کہے ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے خواہش مند امیدواروں کو کہا ہے چونکہ مئی میں پنجاب کی انتخابات مشکوک لگ رہے ہیں اس لیے انہیں پارٹی ٹکٹو کی فکر نہیں کرنی چاہیے اچھا جی اور ایک اندرونی فرد نون لیگ کا ایک اندرونی فرد ڈان نیوز کو بتا رہا ہے کہ شریف رادران اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس بات کی مکمل زمانت ملنے کے بعد انتہائی پور اعتماد ہیں کہ اگلے ماہ انتخابات نہیں ہوں گے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر نون لیگ کو ذرا سا بھی یقین ہوتا کہ الیکشن ہوں گے تو وہ اپنے امیدواروں کو ٹکٹ دیتی ٹکٹ دیتی اب بتاؤ جی سلیکٹڈ کون ہے اب بتاؤ جی بوٹ پالش کون کر رہا ہے وہ کہتے ہیں اگر انہیں اترک الیکشن ہو جائیں گے پھر وہ لڑتے الیکشن بائیکٹ نہ کرتے لیکن اسٹیبلشمنٹ نے یقین دہان نہیں کروائی بھی ہے اچھا وفاقی کابینہ نے ایک رکن وفاقی کابینہ کے ایک رکن نے بتایا کہ حکمران اتحاد صرف ایک صوبے میں ہونے والے انتخابات کو روکنے کے لیے کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہے ذرائع کے مطابق نون لیگ نے الیکشن کا بائیکٹ نہیں کیا اگر نون لیگ بائیکٹ کرتی تو اپنے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کا کہتی جناب یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف جناب عارف عمید بھٹی صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے عارف عمید بھٹی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون واضح طور پر دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے اگر مسلم لیگ نون کی قیادت مریم نواز ہی کرتی ہیں تو انہیں پنجاب میں تیس فیصد نشستوں پر بھی امیدوار نہیں ملیں گے تیس فیصد بھی بندے ہی نہیں لبنے بندے ہی نہیں ملیں گے کہ الیکشن کن سے لڑوانا ہے یہ بھی دعویٰ کر دیا گیا دوسری جناب جی کاف لیگ نے ٹک ٹک تک تقسیم کر دی ہیں کاف لیگ نے ٹک ٹک بھی تقسیم کر دی ہیں چودری شجاعت حسین نے سیاست دانوں کو اختلافات ختم کر کے جناب بیٹھنے کا بھی حکم دے دیا ہے کہ سارے بیٹھیں اختلافات ختم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ خبر یہ ہے کہ کاف لیگ نے ایک چار رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے چار رکنی کمیٹی جناب یہ سامنے میرے سامنے دنیا نیوز کے خبر ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مسلم ملک میں ایک دن انتخابات مسلم لیگ کاف نے بھی مذاکرات کے لیے چار رکنی کمیٹی بنا دی سارے تیاریں بات کرنے کے لیے سب ریڈی ہیں جناب اور اجلاس میں پارٹی کے اجلاس ہوئے جی چیف ارگنائزر چودری محمد سرور یہ جو نئے آئے ہیں چودری سرور گوہ سابق گوہ ادر پنجاب چیف ارگنائزر چودری محمد سرور جنرل سیکٹری تارک وشیر چیمہ نائب صدر چودری سالک حسین اور جنرل سیکٹری پنجاب چودری شافع حسین یعنی سارا ٹبر آپ نے شرکت کی اس موقع پر موجودہ سیاسی صورتحال پنجاب انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم پر بھی تبادلہ یہ خیال کیا گیا اجلاس میں پارٹی رینماوں نے پنجاب انتخابات کے لیے اچھے امید واروں کو ٹکٹس دینے کا فیصلہ کیا ہے بندے ہیں کوئی نہیں تو بندوں دینا کی تو کوئی ہے یعنی پورا خاندان ہی تو ہے اور خاندان بھی کون سا تقسیم آدھا ایدر آدھا ایدر تو کن کو دینا ہے گھر میں خود نہیں لڑنا ہے جی اچھا جی چار اکنی مذاکراتی کمیٹی بنانے پر بھی اتفاق ہوا ہے کمیٹی کے ممبران میں چودری سرور تارک بشیر چیمہ چودری سالک حسین اور چودری شافع حسین شامل ہیں تو کاف لیگ نے بھی بلاکر جی کمیٹی بنا دیا اور یہ لگتا ہے کہ ظاہر سارے اب جو ہیں وہ الیکشن کی طرف تو آ رہے ہیں اچھا جی وزیراعظم شاہباز شریف لاہور میں موجود ہیں اور وہ اپنے نون لیگ کے سیاسی رینماوں سے دھڑا دھڑ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور مشاورت کر رہے ہیں عدالت پر قانونی معاملات پر اور آج جو ایک اور چبل مار لی ہے جو رول اینڈ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کیس ہے بل ہے وہ جو ہے عدالت کے اندر پینڈنگ ہے اور وہ قانون بن گیا بڑی توہینی عدالت ہے وہ بھی دھوڑے لگی ہوئی ہیں کہ ہوگا کیا اب تو نائلی پکی ہے بڑا پنگا لے لیا ہے پھنس چکے ہیں اور دوسری طرف پی ٹی آئی سے مذاکرات بھی کرنے ہیں تو ان کی مارڈر ٹاؤن کے اندر اہم ملاقاتیں بھی اس وقت جاری ہیں لیکن وہی بات کہ اسٹیالشمنٹ اور نون لی کے پسینے کس لیے چھوٹے ہوئے ہیں عمران خان اقتدار میں آ گیا تو ہمارے ساتھ کیا کرے گا اور بندے بھی اس وقت جو آئی ہے خبر کہ بندے ہی ان کے پاس سے پورے نہیں ہیں بہرال جی یہ بڑی خوشخبری ہے بڑی پیشرفت ہے کہ بلاخر معاملات مذاکرات کے طرف جاری ہیں اور عمران خان کو مائنس کرنے والے اب منتوں اور ترلوں پر آ چکے ہیں اور ایک ہی بات ایک ہی بات ایک ہی مطالبہ چاہے مریم ہو چاہے نواز شریف ہو چاہے شہباز ہو چاہے طاقتور حلقے ہوں کہ خدا کے لیے ہمیں معافی دے دو در گزر کر دو اقتدار میں آ کے ہمیں کچھ مت کہنا یہی جناب اس وقت شکین دہنیاں کروائی جاری ہیں تو یہ معاملات جی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان